لو پرینڈز کلکل پیو عوینا نیٹنگ آہا دیکھیں ہم ایک بہتی پیارا سا ہے ملٹی کلر کا پائیدان بنانا سیکھیں گے بہتی پیارا لگتا ہے یہ اور آپ اسے بچے ہوئے ان سے ایزی لی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس اون بچ جاتے ہیں تو آپ ان کا بہت اچھا سا یوز کرتے ہوئے اس پائیدان کو بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانا بہتی آسان ہے اور بہتی دیکھنے میں دیکھیں آپ کو یہ مشکل لگے گا لیکن یہ بہتی آسان سا پائیدان ہے اور آپ اس کو کتنا بھی ب بڑا بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس سے بڑا بھی اس کو بنا سکتے ہیں یا پھر اس سے چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ کو جتنا بھی بنانا ہے آپ اس کے حساب سے بنا سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس پائیدان کو بنانا سیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس پائیدان کو بنانے کیلئے ہم نے کچھ یہ بچے ہوئے کلر لیے ہیں یہاں پر میں نے بارہ کلر لے لیے ہیں آپ کے پاس جو بھی اون بچ جاتے ہیں آپ اس میں اس پائیدان کو بنا سکتے ہیں اور دو کلر میں بھی بنا سکتے ہیں ایک کلر میں بنا سکتے ہیں لیکن ملٹی کلر میں بہت ہی پیارا لگتا ہے تو یہاں پر میں نے میرے پاس کچھ کلر بچے ہوئے تھے جن کا میں نے یہاں پر use کرتے ہوئے سپایدان کو بنایا ہے جیسے کہ آپ نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں دیکھ لیا ہوگا تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس پایدان کو بنانا سیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کے لیے ہم نے سولہ بندے یہاں پر ڈال کر رکھے ہیں آپ دیکھیں پوری سلائی ہم سیدھی بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے دونوں طرف سے ہمیں اس پہ سیدھی سیدھی سلائیاں بننی ہیں تو ہم یہاں پر دیکھیں پوری سلائی کو سیدھا بننیں گے دیکھیں اب اڈٹی سلائی میں دیکھیں یہ بھی سلائی پوری ہم سیدھی بننیں گے بس پہلے بندے کو ہم بغیر بنا اتاریں گے اس کے بعد ہم پوری سلائی کو سیدھا بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے یعنی کہ سٹارٹنگ میں سیدھی اور اڈٹی دونوں سلائیوں میں ہم بندے کو بغیر بنا اتار لیں گے پرس ٹرام تھی اس میں ہم نے بغیر بنا نہیں اتارا تھا بندے کو باقی جتنی بھی سلائیوں ہم بنیں گے پہلے بندے کو ہم بغیر بنا اتاریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر بھی ہم اسی طرح سے اس بندے کو بغیر بنا اتار دیں گے پوری سلائی سیدھی بننیں گے تو اس طرح سے بنتے ہو ہمیں یہاں پر ٹوٹل بارہ سلائی بننی ہے یعنی کہ سیدھی طرف سے بھی سیدھی اٹھی طرف سے بھی سیدھی تو بارہ سلائی بنیں گے تو ہماری پرل وائز چھے لائن آ جائیں گی پھر ہم یہاں پر سیدھی سائٹ سے کلر کو چینج کرتے پھر سے بارہ سلائی بنیں گے پھر سے بارہ بنیں گے اسی طرح سے بنتے ہوئے ہم اس کو ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اس کو کیسے بنا کر رکھا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس میں بارہ بارہ سلائی بنی ہے دیکھیں اور پرل وائز ہماری چھے چھے لائن بنی ہے یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرح سے ہم نے دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے چھے چھے لائن اس طرح یعنی کہ بارہ بارہ سلائی بناتے ہو اس طرح سے ہم نے سارے کلر کو ریپیٹ کیا ہے اور دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس کیارہ بارہ کلر میں نے اس میں اس کے بارہ کلر کے بعد پھر سے انہیں کلر کو ریپیٹ کیا پھر سے ہم نے ایک بار اس طرح سے میں نے کرتے ہوئے سے تین بار ان کلر کو ریپیٹ کر لیا ہے یعنی کہ یہ جو ہم نے یہ بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے بارہ بارہ اور بارہ اس طرح سے ہم نے ٹوٹل یہاں پر 36 اس طرح کے باکسز بنا لیا ہے اب دیکھیں جو ہمارا آخری کلر ہے اس کو ہمیں کیسے بنانا ہے دھیان سے دیکھیں گا ہمارا لاسٹ کلر چل لائے یہ تو اب دیکھیں کیا کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ادھر سے کلر کو چینج کرتے ہو سیدھی سلائی بھوننی دیکھیں گا دو بندوں کا دیکھیں ایک کر دیں گے ہم سیدھا بھونتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں تو دو بندوں کا سیدھا بھونتے ہوئے ایک کر دیں گے آپ دیکھیں یہاں پر ہم بیچ کے بندوں کو سیدھا بھوننے گے ہم دیکھیں لاسٹ میں پھر سے ہم دیکھیں دو بندوں کا ایک کر دیں گے ایک کر دیں گے اب دیکھیں یہ واڑی سلائی پوری ہم سیدھے بھول لیں گے اب بندے کو ہم بغیر گنا نہیں تو آ رہیں گے بس پوری سلائی کو ہم سیدھا بھونتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اونٹی سلائی میں پھر سے ہم سٹارٹنگ میں دیکھیں دو بندوں کا ایک کریں گے اور بیچ کے بندے ہم سیدھے بھونتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے یعنی کہ اسٹارٹنگ میں بھی ہمیں دو بندوں کا ایک کرنا ہے اور لاسٹ میں بھی دو بندوں کا ایک کرنا ہے اور یہ ہم اونٹی سلائی میں بندوں کو گھٹائیں گے سیدھے سلائی میں نہیں سیدھے سلائی کو ہم ایسے بھونتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر بھی ہم دو بندوں کا ایک کر دیں گے تو یہاں اسی طرح سے ہم بندوں کو گھٹاتے جائیں گے جب تک ہمارے سارے بندے نہیں گھر جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے ہم نے سارے پھندے گھٹا دیا بلاسٹ ہوئے ہیں بار پاس سیدھی سائیڈ میں دو پھندے بچے ہیں تو ان دو پھندوں کو بھی ہم دیکھئے دو پھندوں کا ایک کرتے ہوئے اس کو یہاں سے بند کر دیں گے اور یہاں سے دھاگے کو ہم نکالتے ہوئے کٹ کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے ایسے دیکھئے اب یہاں سے ہم اسے کٹ کر دیں گے اب یہاں سے دیکھئے گا اب ہمیں اس کی سلائی کیسے کرنی ہے دیکھئے رانگ سائٹ سے ہم ایسے لیتے ہوئے دیکھیں پہلے ہم یہاں سے اس میں دیکھیں یہاں پر یہاں سے سیتے ہوئے آئیں گے دیکھیں یہاں پر ہم اسے داگی کو ایسے پکا کر دیں گے دیکھیں اب ہم یہاں سے ملاتے ہوئے اس میں سلائی کریں گے اس کو یہاں سے ہاں تک ایسے سل دیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو ایسے پلٹ دیں گے اور یہاں سے ہم دیکھیں اس طرح سے ملاتے ہوئے اس میں سلائی کریں گے میرے دیکھیں دیان سے دیکھیں گے ایسے اندر کی سائٹ سے ہم اس میں سلائی کریں گے ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے ملاتے ہوئے دیکھیں اس طرح سپائی کے ساتھ ہم اس کو بلکل ملاتے ہوئے سیئیں گے میں دیکھیں ایسے اب پھر سے ہم یہاں پر دیکھیں اس والے کلر کو ایسے ملاتے ہوئے سیئیں دیکھیں اس طرح سے دونوں لائن کو ملاتے جائیں گے اور اس کی سلائی کریں گے یہ دیکھیں اب جب ہم اتنا سی لیں گے دیکھیں ہم اس میں یہاں پر کورٹن دیکھیں اس طرح سے کورٹن بھر لیں گے یہاں پر آپ کو اسی بھی کورٹن لے سکتے ہیں فائبر کی لے سکتے ہیں یا جو سمپل کورٹن آتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس میں اس طرح سے کورٹن کو بھرتے جائیں گے ایسے پھر سے ہم یہاں پر اس کی آگے کی سلائی اسی طرح سے کریں گے اور اسی طرح سے ہم کورٹن کو بھریں گے دیکھیں ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے آپ لوگ پھر سے decent 난 کورٹن میں یہاں پھر سے ، پھر سے ہم یہاں پر اس میں ایسے کوٹن بھر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر پوری پٹی کو ہم ایسے ہی سیتے جائیں گے اور اس میں اسی طرح سے کٹن کو ایڈ کرتے جائیں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آگے کا پروسس دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پورا سیل دیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اندر کے سائٹ یہ جو ہم پھندہ اتارتے ہیں جو اس کی چین نظر آتی ہے اندر پالی سائٹ کی چین میں ہم نے اس کو سیا ہے باہر والی چین ہم نے چھوڑ دیئے اس کا کیا یوز کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس کو پورا سی کر رکھا ہے اور دیکھیں لاش میں جو ہم نے پھندے گھٹائے تھے اس طرح سے یہاں پر آگے ہیں ڈال سے تو ہم نے یہ پورا سیل دیا آپ دیکھیں اب ہمیں اس کو آگے کیسے سینا ہے اس کے لئے چلیے دیکھتے ہیں کیا کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اب ہم اس کو کیسے سیئیں گے اس کو دھیان سے دیکھیں گا آپ دیکھیں پہلے ہم اس کو یہاں سے ایسے یہاں پر ہم اس میں دیکھیں سوئی کو نکال لیں گے سٹارٹنگ پائنٹ سے اس کے اور یہاں پر ہم اس کو دیکھیں پکا کر دیں گے اور دھیان سے دیکھیں گے بہت ایزی ہے اس کو یہاں سے سٹچ کرنا تو دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو ایسے دباتے ہوئے یہاں پر دیکھیں ایسے یہاں پر ہم اس کو یہاں پر نکال لیں گے دیکھیں جہاں پر ہمارا یہ next color یہاں پر start ہو رہا ہے دیکھیں یہاں پر ہم اس کو نکال لیں گے ایسے دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر بھی ہم اسے دیکھیں دو تین بار یہاں پر ہم اسے پکا کر دیں گے تاکہ یہ یہاں سے tight ہو جائے اچھی طرح سے set ہو جائے تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے ایسے دیکھیں ایسے کر دیں گے آپ دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا اب جو ہم نے یہ چین چھوڑی تھی دیکھیں یہاں سے سوئی کو نکال لیں گے اور دیکھیں یہاں سے نکالتے ہوئے اس کی سلائے کریں گے یہ دیکھیں پھر سے ہم یہاں پر سوئی کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اور پھر سے ہم یہاں پر بھی سوئی کو اس طرح سے اگلے لائن میں یہاں پر نکال لیں گے دیکھیں دھیان سے دیکھئے گا بہت ہی ایزی ہے اس کو سلائی کرنا دیکھیں یہاں سے نکال لیں گے اس کو پھر سے ہم یہاں سے دیکھیں ایک چین میں سے نکال لیں گے ایسے اور یہاں سے اس کے ایسے سلائی کرتے جائیں گے یہاں پر دیکھیں پھر سے ہم ایسی نکال لیں گے دیکھیں پر یہاں سے اس طرح سے اس میں جوائنٹ کرتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے کرتے ہو دیکھیں پھر سے ہم یہاں پر دیکھیں چین میں اس کو سلائی کو نکال لیں گے اور یہاں سے اس میں اسے جوائنٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا میں آپ کو اور سیک کر دیکھا دیتی دیکھیں دیکھیں اس طرح سے جوائنٹ کریں گے دیکھیں دیکھیں اس طرح سے یہاں سے اس کو ہم ایسے ہی جوائنٹ کرتے جائیں گے دیکھیں میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں زیادہ اس میں سیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ ہمیں اس کی جو اس کو ہمیں یہاں پر کمپلیٹ کیسے کرنا ہے آپ کو وہ دھیان دینا ہے اور دیکھیں آپ کوئی سے بھی کلر کا جو آپ نے اس میں یوز کیا ہے کوئی سے بھی کلر کا دھاگہ لے سکتے ہیں اس میں دیکھیں دھاگے نظر نہیں آتے ہیں تو آپ اس میں کوئی سے بھی کلر کا دھاگہ یوز کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو بس آپ کو اس طرح سے سوئن کو اس میں سے نکالنا ہے اس پر دھیان دیجئے گا کہ میں آپ کس طرح سے اس میں سوئن کو نکالنی ہوں جو ہم نے یہاں پر چین چھوڑی تھی اس میں سے ہمیں سوئن کو اس طرح سے نکالنا ہے اور ایک پار ادھر سے نکالتے ہوئے ہمیں اس کو سی لینا ہے تو دیکھیں اس بات پر آپ دھیان دیجئے گا جو میں نے یہاں پر سلائی کی تھی جو ہم بندہ اتارتے ہیں اس میں سے ہم نے اندر والی سائیڈ میں سلائی کی تھی اور اب ہم یہ بار والی چین کو لیتے ہوئے یہاں پر اس کی سلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم اس کو اسی طرح سے کرتے ہوئے پورا سل لیں گے جب پورا سل لیں گے تب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا لہے گا تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے سلتے ہوئے کمپلیٹ کر لیا ہے اور دیکھیں جہاں سے ہم نے اس کی سلائی کی ہے یہ ہمارا رونگ سائیڈ ہے اور دیکھیں اس کا رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ میں بلکل بھی ہمارا یہ دھاگہ نظر نہیں آئے گا اگر آپ لوگ اسی طرح سے سینگے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بلکل ملاتے ہوئے اس کی سلائی کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہر چین کے اندر سے ہم نے اس کی سلائی کی ہے اگر آپ لوگ بھی اسی طرح اس کو سینگے تو دیکھیں بلکل بھی رائٹ سائیڈ سے اس میں دھاگہ نظر آئے گا اور بہت ہی سندر سائی پائیدان ہمارا بن کر تیار ہوا ہے اور دیکھیں لاسٹ میں جو ہم نے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے پندے گھٹائے تھے تو یہ ہمارا اس طرح سے بن گیا ہے تو اس میں آپ کتنے بھی کلر ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر جیسے کہ آپ کو بتایا تھا میں نے اس میں بارہ کلر ایٹ کیا ہیں آپ چاہیں تو اور بھی زیادہ کلر ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ایک کلر یا دو کلر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جیسے بھی آپ کو پسند آتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور اس طرح کے یونک سے پائیدان آپ کو سیکھنے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کریں جتنے بھی زیادہ زیادہ کمنٹس آئیں گے تو میں آپ کو اور بھی ایسے سے پائیدان بنانے کی اور دکھانے کی کوشش کروں گی تو یہاں پر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے آئی ڈی آز کے ساتھ تب تک کے لیے تھانک یو